ہم بات کریں گے موسم کے حوالے سے ملتان میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم جزوی طور پر عبر آلود رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ ارتس ڈکری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے مزید تفصیل آجانے کے سردار علی سے سردار موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا جبکل اگر بات کی جائے شہر اولیہ ملتان کے موسم کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر اولیہ ملتان میں موسم جزوی طور پر عبر آلود رہے گا اگر ہم بات کریں صبح صویر موسم کے حوالے سے تو سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے جس سے ملتان کے باسی جو ہیں وہ کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے چہرے بھی جو ہیں وہ بھی خوشی سے کھل کلا اٹھیں کیونکہ گزشتہ کئی روز سے دیکھنے میں آ رہا تھا کہ گرمی کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ تھا جس کے باعث جو ہیں وہ شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا درجہ حرارت کافی زیادہ دکھائی دے رہا تھا تو آج درجہ حرارت میں بھی نمائع کمی دیکھنے میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے موسم بھی کافی بہتر دکھائی دے رہا ہے اور اگر ہم بات کریں کم سے کم درجہ حرارت کے حوالے سے تو میکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ انتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے دوسری جانب ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ بہتر فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے باعث جو ہے وہ ڈاکٹرزاد نے شہریوں کے لیے خصوصی ادایات جاری کی ہیں بالخصوص جو دمے کے مریض ہیں یا جن کو سانس لینے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے حوالے سے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ایسے مریض اور شہری جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں اور بالخصوص گیدرنگ اور جو رش والی جگہ ہے وہاں پر نہ جائیں اگر وہ ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو ان کو سانس لینے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پر محکمہ موسمیات کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ روہ ہفتے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے جو متعدد علاقے ہیں وہاں پر بارش کا کوئی امکان نہیں لیکن موسم ابار علود رہنے کے باعث درجہ حرارت میں کافی اتک کمی دیکھنے میں آئے گی ملتان کا موسم جو ہے ابار علود رہے کا بہت شکریہ سردار اپ ڈیٹ کرے تھے دیرہ غازی خان کیسے حال سے اپ ڈیٹ کریں گے آشر اشواق ہاشیر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل دیرہ غازی خان میں حبس اور گرمی کا زور برقرار ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 67 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک اور گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا اس ٹائم بھی حبس اور گرمی کے باعث کافی شہریوں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ میں حکمہ موسمیات کی جنب سے بھی بتایا گیا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کے کوئی امکانات نہیں ہے موسم اسی طرح سے گرم رہے گا جبکہ حبس جو ہے وہ برقرار رہے گی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج اٹتیس ڈیگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کیا گیا دیرہ رازی خان کی صورتحال سبڈیٹ کرتے ہیں آشیر شفاق بہاولپور کا رخ کریں گے وہاں سبڈیٹ کریں گے اتحال آشاری اتھر بتائی گا بہاولپور کے موسم کے حوالے سے بہاولپور کے موسم کی بات کریں تو آج بڑا خوشگوار موسم ہے کیونکہ دوروز قبل جو بارش ہوئی تھی اس کے بعد ابھی تک مطلع جزوی طور پر برالود ہے اور آج بھی آسمان کی اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں اور دھوپ بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹے بھی اسی طرح مطلع برالود رہے گا بارش کے چانسز ہیں سہی لیکن بہت کم ہیں لیکن ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلتی رہے گی جس کے باعث موسم جو ہے وہ ایسے خوشگوار رہے گا درجہ حرارت کی بات کریں تو آج کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ظاہر کی گئی ہے ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ صبح کے وقت ساٹھ فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اور اوورال موسم آج ایسے ہی پلیزنٹ رہے گا خوبصورت رہے گا اور یقیناً ایسے موسم کے لیے باولپور کے شہری جو ہیں وہ بہت دنوں سے بہت ٹائم سے جو ہے وہ منتظر تھے اور ابھی وہی موسم ہے بارش کے چانسز ہیں باولپور کا موسم بہترین ہے بہت شکریہ تھا اللہ شارعہ اپنے اپڈیٹ کیا